السلام علیکم کاشکر بھائیو آج ہم کارٹن کراپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور کارٹن کراپ پر آنے والے مختلف مسائل میں تھرپس کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک رس چوسنیالا کیڑا ہے اور کارٹن کراپ کے اوپر جو اس کی گروت کو شدت سے متاثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیداوار کو متاثر کرتا ہے لیکن تھرپس کی جو جانچ ہے جو اس کو اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے وہ ضروری ہے کریں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کی نقصان کی شرح کیا ہے کہ ہم کس حد تک تھرپس کا ٹیک ہوگا تو ہمیں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اسپری کرانا ضروری ہو جاتا ہے تو جس طرح کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ کارٹن کراپ ہے اس کے اوپر جو تھرپس کا ٹیک آپ کو عمومن جو ہے نا زیادہ تر آپ کو اوپر کے حصے میں ملے گا جو نئے اور کچھے پتے ہوتے ہیں کیونکہ تھرپس کیا کرتا ہے کہ تھرپس پتے کے نیچے سے رس چوستا ہے اور اسکریش کر کے رس چوستنے کے بعد اپنا ایک لیکوڈ شو کا نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے پتہ نیچے سے چاندی کی طرح ہو جاتا ہے یہ اس کی مین نشانیاں ہیں ہم اس کی جو جانچ ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب آپ پتے کو اس طرح کھولیں گے تو آپ کو اس کے نیچے بارک بارک بلکل انتہائی بارک تھرپس ملیں گے اور ان کی تعداد پانچ دس پچاس سو دو سو تک بھی ہوتی ہے یہ اس کی شدت کی نویت کے مطابق جب آپ کے پاس تھرپس کا اٹیک ہوگا تو پتہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف مو کر جائے گا جس طرح آپ یہ پتے کو دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سے پرانے پتے بھی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرف مو ہو جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مین نشانی یہی ہے اگر آپ پتے کو اس طرح دیکھیں تو یہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہوگا جسے چاندی کی طرح کہ کوئی لیئر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے یہ اس کی ایڈنٹیفیکشن ہے مزید یہ کہ کتنے دانے فی پتہ ہونے چاہیے انٹرنیشنل قانون کے مطابق آٹھ سے دس دانے تھرپس کے اگر فی پتہ ہیں تو آپ کو کیمیکل کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے مختلف کمپنی کے مختلف پوڈکٹس آتے ہیں جس میں کلوری فینہ پائر ایک بہت اچھا زہر ہے علاوہ اس کے ایبامیکٹین اور تھامیتھاکزم کا میکشئر جو کہ سنجنٹا کمپنی پہ سالویگو کے نام سے ہے پورفینو فاس اچھا کنٹرول دیتا ہے جو کہ خیوکران کے نام سے سنجنٹا کے پاس ہے اچھا اگر ہم کلوری فینہ پائر میں جائیں تو مختلف کمپنیاں سیل کر رہی ہیں لیکن سوا تیگرو کا پائرٹ کے نام سے جو پوڈکٹس وہ بہت ایفیکٹیو کنٹرول دیتا ہے بالترتیب اگر ہم کلوری فینہ پائر کریں گے تو 200 امیل 120 سیٹر 100 سے 120 سیٹر پانی میں ہمیں مکس کر کے سپری کرانا ہے اور اگر ہم ایبامیکٹین اور تھامیتھاکزم کا میکشئر کرتے ہیں تو وہ کم سے کم 500 امیل 100 سے 120 سیٹر پانی کے اندر آپ نے میکش کر کے کرنا ہے اور اس پر اگر ہم کلوری فینہ پائر کے دوسرے میکشئر کو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ویجیٹیٹی گروت اچھی ملے گی ہریالی زیادہ آئے گی اور تھریس کا کنٹول بھی بھوتا اچھا ہوگا شکریہ